اچھا بھائی شارٹ کلپ کے ذریعے فتنہ برپا کرنا کسی عالم دین کے بیان سے ایسی بات کاٹ کر کلپ بنانا جس کی وجہ سے عوام میں ان کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہو اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دینا کیسا ہے آج کل اس کا بہت رواج ہو گیا ہے آدل حسین انڈیا سے یہ بہت جھوٹ ہے بدترین جھوٹ ہے کہ آپ کسی کی بات کٹ کر کے اپنے مطلب کے مطابق اس کو ڈھال کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں یہ بہتان ہے بہتان یعنی ایک شخص کا وہ بات کہنی رہا اور آپ نے اس کی طرف منصوب کر دی تو بہتان جو ہے نا تو بہت بڑا گناہ یہ تو یعنی جھوٹ سے اوپر کی چیز ہے یہ کہ آپ کسی کی طرف غلط بات منصوب کر دیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ جو علماء بیانات کر رہے ہیں ہمیں تجربے کے بعد ہمارے سامنے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ہر مولانا کا عالم کا اپنا چینل ہونا چاہیے تاکہ کوئی دوسرا یہ کام کرنا سکے میں بہت بھکتا ہوں اس چیز کو کہ کوئی بھی اٹھا کے میرے بیانات کو بھی یہاں سے کاٹ کے کچھ ادھر سے ملا کے غلط ایمیج دنیا کے سامنے جا رہا تھا اور پورے پورے بیان سے کوئی ایک لطیفہ لے کے چلا دیا پورا بیان ایک طرف رہ گیا تو اس سے بڑا برائی میں جا رہا تھا دنیا کے سامنے میرا اور بہت سے لوگ جو ہے نا وہ فہاشی کی کو پروموٹ کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ تجربے کے بعد ایک بات ہمارے سامنے آئی پہلے میں بھی نہیں مانتا تھا اس چیز کو میں نے اجازت دی بھی دی یار سب کو چلانے تو جو بیان چلا رہا ہے لوگوں نے مجھے بہت سمجھایا کہ ایسے سب کو اجازت نہ دیں لیکن وہی ہے میں بھگتنا پڑا کہ بہت اس میں جو ہے نا لوگوں نے نیگیٹیویٹی پھیلائی اس سے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو بھی اپنی بات ریکارڈ کروا رہا ہے وہ سب سے پہلے اپنے چینل پر اپلوڈ کرے تاکہ کاپی رائٹ جو ہے نا وہ اس کے پاس آ جائے تاکہ پھر اس کی مرضی کے خلاف اگر کوئی کلپ بنا کے وائرل کرتا ہے تو اس کو اس ٹرائک دے کے بند کر سکے کیونکہ اس کے بغیر لوگوں کو قابو کرنا بہت مشکل ہے تو علماء کو چاہیے کہ جو بڑے مشہور مشہور علماء میں دیکھ رہا ہوں کہ سب ان کے بیانات چلا رہے ہیں اور ان کے پورے پورے بیان میں سے صرف ہوئی حیاء کے خلاف کوئی بات ہوگی وہ نکال لیں گے اور وہ چلاتے ہیں پھر اس پہ عجیب فہش تصاویر لگاتے ہیں اس کے عنوانات بڑے بہودہ قسم کے عنوانات تو لوگوں کے سامنے ان علماء کا ایمیج بہت خراب جاتا ہے پھر تو جتنے بھی مشہور علماء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا چینل الگ سے بنائیں اور اس کو اپنے لوگ بٹھائیں اور اپنے قابو میں رکھیں اس کو تاکہ یہ اس چیز کی نوبت نہ آئے